چھتید قسم کی زلالت بھی یہ بغیر حاج مولا خائوے حضم کر رہے ہیں اٹینشن سیکنگ ایسی بیماریاں جو کہ ہر دن بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں میں نوٹ کر رہی ہوں کہ جو اٹینشن چاہتے ہیں وہ اس بات کی اب پرواہ نہیں کرتے اٹینشن جو ملے گی اس کے ساتھ جوتے انڈے اور ٹماتر بھی مو پہ وجہیں گے آگے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جوتے اٹھا کے بزار میں بیچاتے ہیں انڈے اور ٹماتر کا آملٹ بنا کے کھا لیتے ہیں تو پھر اس طرح ان کو زلالت فیل نہیں ہوتی کتنے ہی دنوں سے ہمارے پرانے پاکستان والی نی گورنمنٹ کے لوگوں نے کھپ ڈالی وی تھی کہ عمرے پہ جانا ہے عمرے پہ جانا ہے ہاں تو ٹھیک ہے جاؤ پر خاموشی سے جاؤ کیوں پوری دنیا کو بتا کے جا رہے ہو یہ دیکھو گورنمنٹ میں آتے ساتھ ہی ہم نے عوام کے پیسے کا عمرہ کرنا ہے اب یہاں جب انہوں نے اٹینشن سیکنگ کی تو مدینہ میں مسجد نبوی میں ان کو اٹینشن بھی ملی اب وہ اٹینشن ایسی تھی کہ کوئی بھی دنیا کا انسان کبھی بھی ایسی اٹینشن نہیں جائے گا کہ بھائی رمضان میں مسجد نبوی میں چلتے ہوئے لوگ تمہارے گرد کھڑے ہوکے تو میں چور چور کہہ رہے ہوں لیکن اس پر بھی یہ محترمہ مسکراتے ہوئے جاری میں نہ کوئی شکل پر شرمندگی ہے نہ کوئی ندامت ہے مجھے یاد ہے یوٹیوب جو میں نے نئی نئی شروع کی تھی نا تو میں نے کوئی ایک ویڈیو بنائی تھی بہت پرانی جس پہ مجھے انڈیا نوام سے بہت ہی زیادہ ہیٹ ملا تھا بھائی صاحب اتنی گالیاں ملی تھی مجھے گالیاں نہیں تھے بلکہ پورے پورے جملے آ رہے تھے وہ دیکھیں نہ میں پریشان ہوگی تھی میں نے سوچے میں کومنٹس دیسیبل کر دیتی پر میرے بھائی نے مجھے کہا کہ یار تم چل کرو لوگ کومنٹس ہی کر رہے نا کونسا تمہارے موہ پہ کہ تمہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے یہ سن کے میں ریلیکس ہوگی کہ ہاں بھائی میرا کیا جا رہا ہے دو گالیاں لیکن ان بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو موہ پر آفی لوگ چور بول رہے ہیں لیکن نہیں بات ہے کہ یا تو شاید ان کے ضمیر اتنے مر چکے ہیں یا تو ان کے ہاتھ کوئی ایسا خزانہ لگ گیا کہ جتنی شدید قسم کی تلالت بھی یہ بغیر حاج مولا کھائے وے حضم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ سردی اور بستی جتنی زیادہ فیل کرو اتنی زیادہ لگتی ہے فیل کرنا ہی چھوڑ دیا انہوں نے لیکن اب خیر یہ والی حرکت بھی ٹھیک نہیں ہے جو کہ وہاں پہ لوگوں نے کی ہے بہت ہی زیادہ گریوی حرکت کی ہے پاکستانیوں نے ٹھیک ہے مخالفت اپنی جگہ لیکن کوئی خدا کا خوف کرو مسجد میں کھڑے ہو کے نعرے ماریو یاری کونسا ٹھیک ہے کسی کی صلاح کرنے کا پاکستان میں دھرنے ہو رہے ہیں وہاں جا کے جو مرضی کرو پر مسجد نبوی کا یار احترام کرو وہاں پہ تو آواز انچی کرنے کی بھی ممانیت ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ آیت لکھی ہوئی اس کا کانٹیکسٹ پڑھو جا کے تو سمجھ جائے گی کہ یہاں پہ ہوا کیا ہے اور وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے باہر ہوا ہے یہ سب کچھ اندر نہیں ہوا اور اس کی ویڈیوز بھی آ گئی ہیں اس لیے جسٹیفائیڈ ہے تو مجھے پتاؤ جب جمائمہ کے گھر کے باہر لوگ جمع ہوئے تھے تو برا کیوں لگا تھا کہیں تو لیمٹس لگانی ہوگی نا بھئی اپنے گھر میں رہ کے جو مرضی کرو مسجد کے باہر ہو یا اندر ہو وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے چلا پھرا کرتے تھے وہاں بھی پولٹکس لے کے گھسنی ہے لوگوں کو سمجھ رہے ہو میری بات اب اس سے مریم باجی کیوں شباز شریف کو کوئی فرق تو گھنٹا نہیں پڑا ہوگا لیکن ہاں پاکستانیوں کو ہمیں جوہاں پہ انتہائی گھنٹا ہو چکا ہے یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کی ٹو ٹھ ہی کلاس کے بچے آ کے بچکان نہیں حرکتیں کر رہے ہیں اب انہوں نے مکہ بھی جاننا ہوگا اللہ ہی خیر کرے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ ہی اکلمات دے کے انسانوں کی طرح آؤ عمرہ کرو حرم کا عدب کرو اور واپس چلے جاؤ میں نے ایک دو جگہ پڑھا ہے کہ نعرے مارنے والے لوگوں کو سعودی گورنمنٹ نے ایک تو پکڑ بھی لیا لیکن اس کے بعد ساٹھ ہزار ریال جرمانہ پان سال قید پوری زندگی کا بین لگا دیا مجھے یہ نہیں پتا کہ خبر کتنی سچی ہے یا جھوٹی ہے پر اگر یہ ہوا ہے تو میں بہت خوش ہوں ایسا ہی ہونا چاہیئے تھا اپنے گھر میں تھوڑی بیٹھے ہوئے کہ جو مرضی کرو جو توڑ پھوڑ کرو گالیاں دو کوئی پوچھے گا نہیں بھائی سعودی گورنمنٹ ہے یہ نہیں چھوڑتی ہے چھتر لگاتی ہے مجھے اب نونی نہ سمجھنے بیٹھ جانا مجھے بھی لوگ اتنی برے لگتے ہیں لیکن مسجد نبی کی بحرومتی بلکل بھی برداشت نہیں ہوگی ایک اٹینشن سیکر زی ہیں اور ایک اٹینشن سیکر یہ والے بھائی صاحب ہیں خلیل و رحمان کمر پتہ نہیں یار اس بندے کو ایسا کون سا کیڑ ہے جو ہر تھوڑے دن بھاگت آ کے اس کو کارتے ہیں اور یادی رات کوٹ کے ٹویٹ کر دیتا ہے کہ فلانے کو کاسٹ کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور فلانے کے ساتھ کام کر کے میں نے گناہ کبیر کر دیا ہے بھائی آپ ایک ہی دفعہ کتاب کیوں نہیں شائع کر دیتے جس میں آپ اپنی پیدائی سے لے کے آخری سانس تک ہونے والی تمام غلطیوں اور گناہوں کی لسٹ شامل کر دیں ساتھ ڈیٹیلز بھی لکھ دیں مطلب جس کو انٹرسٹ ہوگا وہ پڑھ لے گا ان کا حساب یہ ہے کہ جو بندہ بھی ان بھائی صاحب کی اپینین سے ذرا سا بھی ڈسگری کرے گا تو یہ اس کے گلے پڑ جائیں گے ایک دفعہ اس عظیم رائٹر نے ادنان ملک کو ہجڑا بول دیا تھا کہ اس کے تو میں نے غلطی کر دی تھی اس کو کاسٹ کر کے اور اب یہاں ماہرہ خان کو کاسٹ کرنے پر ڈیلی اپنے آپ کو لانت دیتے ہیں کیوں بھائی کیا مسئلہ ہے کیارا پیسہ کرو میں پاس نہ آپ کے لیے بہت اچھا ایڈیا ہے آپ نہ ایک اپنا ملک الگ سے بنا لو جس میں صرف آپ کی ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ ہوں آپ کہیں دو جمعہ دو ہزار ہوتا ہے تو وہ بولے جی جی مشید بلکل ہزار ہوتا ہے آپ صرف وہیں خوش رہ سکتے ہیں وہاں پہ آپ اپنے آپ کو ڈیلی بیسس پہ لانت نہیں دیں گے وہاں خود ہی ڈراما لکھنا خود ہی ہیرو آ جانا خود ہی ہیروین آ جانا خود ہی آرڈینز بن جانا خود ہی سپانسر بن جانا خود ہی کرٹیک بن جانا اور پہ خود ہی آپ نے آپ سے لڑکے روزانہ رات کو سو جایا کرنا کیونکہ اس دنیا کا تو پتہ نہیں لیکن پاکستان میں کم سے کم آپ کا گزارہ نہیں ہے اور ہاں ملک کوئی ایسا بنانا جس میں عورت کوئی نہ ہو کیونکہ ہی ڈرامے بھائی صاحب نے عورت کے خلاف ہی لکھا ہوتا ہے صدقے تمہارے میں شانوں کی ماں گندی دکھائی میرے پاس تمہوں میں مہمش گولڈیگر تھی تو دل کا کیا ہوا میں مایا گولڈیگر تھی بنتی آئی لوویو میں سبا کا کریکٹر لوس ذرا یاد کر میں سنا جاوید گولڈیگر پتہ نہیں ان کا بچپن کس ماحول میں گزرے کونسی عورتوں کو دیکھ دے کہ یہ انکل بڑے ہوئے ہیں ان کی نفلت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی پھر ان کے علاوہ ارحام خان بھی تو ہے نا اس کو بھی ڈیلی کوئی دورے پڑتی ہے ٹوٹر پہ آ کے اب کیا کرو کتنے کانٹروورسز بنا کے کیا ملتا ہے گالیاں کھا کے مزہ آتا ہے کیا نہیں مجھے بتاؤ شاید مارکٹ میں ہو سکتا ہے کوئی نئی بیماری آئی ویو گالیاں کھا کے سکون آتا ہو اگر تمہیں پتا ہے تو مجھے بتا دو میں تو نہیں جانتی خیر تم بتاؤ اگر تمہارے اپینین سے کوئی ڈسگری کرتا تو کیا تم اس کی منڈی مروڈ دینا چاہتی ہو یا پھر تم اس کے اپینین کا احترام کرتی ہو مجھے نیچے کومنٹس میں لکھو اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا میں ملتی ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جتنا بھی تھا اس ویڈیو میں صحیح صحیح تھا اور مدیدی کی بات کی انہوں نے ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں یہ بات میں نے بھی ایک ویڈیو کی تھی اس میں بولتا لیکن ایک سوال بھی کہتا میں نے آڈیٹ سے کیا یہ صحیح ہوا ہے اگر وہ مزید کے بہار بھی ہوا ہے تو بھی کیا صحیح ہوا ہے اور اس کے اوپر جو پولیٹکس اب کھیلے جا رہی ہے کہ یار یہ بہت غلط ہوا ہے ایسا ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے غلط ماننے والے مانتے ہیں اس کو اور جن کو عقل ہے کہ ہاں غلط ہوا ہے وہ غلط کیا ہے پاکستانی پبلکس وہاں پر چور چور کے نعرے لگا کر تو وہ ان کو پتا ہے سب کو پتا ہے پوری دنیا وہ پتا ہے کہ غلط کیا ہے اور جنہوں نے لگائے ہوں گے ان کو بھی پتا ہے کہ وہاں پر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن وہ جوش وغور اس میں آ گئے تھے جس کو آپ جیسٹیفائی نہیں کر سکتے جس کو آپ کچھ بھی کلیریفیکیشن نہیں دے سکتے کہ یہ اس وجہ سے ہوا اس لیے انہوں نے کر دیا بیچاروں نے ایسا کچھ نہیں کر سکتے وہاں پر انہوں نے کیا ہے اور ان کو سزا ملنی چاہیے اور ملی بھی ہوگی کیونکہ وہ بخشیں گے نہیں وہ پاکستان کی گورنمنٹ نہیں ہے وہ دوسری گورنمنٹ ہے بھائی تو وہ بخشیں گے نہیں پہلا مدہ یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ہوا ہے چاہے وہ مسجد کے باہر ہوا ہو یہ ایک ایمیج گرانے والی بات ہوئی ہے تو غلط تو ہوا ہے اور ایمیج گرانے کے ساتھ وہاں کا دینی کا نظام ہے وہاں کا جو سکون بھرا ماحول ہے جو وہاں پیسفل اور وہ ریلیجیس پلیس ہے اس جگہ کی بے ذرتی ہوئی ہے یہ ان ناروں سے بے ذرتی تو ہوئی ہے یہ نارے اگر کہیں اور اس سے ہٹ کر لگا دی جاتے تو شاید اتنی زیادہ ہنگامیں نہیں ہوتے کیونکہ آپ تھوڑا سا سوچیں کہ یہ نارے اگر آپ وہاں پر جا کر لگائیں گے مکہ میں یا مدینے میں چلو وہ بے غیرت ہیں وہ ہس رہے ہیں ان کے اوپر نارے لگ رہے ہیں ان کے اوپر تھوڑو ہو رہی ہے جن کے اوپر بھی مطلب نارے لگ رہے ہیں جیسے انہوں نے بتایا اس میں ہماری مورنگ دیب ہستی آ رہی ہیں مسکراتی آ رہی ہیں مطلب کسی کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے تم کچھ بھی کر رہے ہو کچھ بھی نارے لگا رہے ہو کسی کو بھی سپورٹ کر رہے ہو کچھ لوگوں کو فرق نہیں پڑ رہا ہے تو ان کو سائیڈ کرو جو بغیرت والی چیزیں ہیں ان کو سائیڈ کرو اور دوسری چیز یہ دیکھو تم غلط کہاں تک کر رہے ہو بھائی تم نے اس جگہ پر نعرے لگا دیے جہاں پر نہیں لگانے چاہیے تھے جس کو پوری دنیا مانتی ہے اور ہر جگہ کا بندہ ہر کنٹری کا بندہ وہاں پر جاتا ہے وہاں پر ایک بار وزٹ کرنا چاہتا ہے اپنی لائف میں تو کتنی پاک جگہ ہوگی اس جگہ کو اپنے نام سے بیزتی والا ٹیگ لگا لینا اپنے نام پر تو وہ غلط چیز ہے اس کے بعد خلید اور ریمان کی بات کری انہوں نے تو ان کو ماہرہ خان سے کچھ پرابلم ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا پرابلم ہوئی ہے اور کچھ میں نے ان کی ڈراموں کے بارے میں دیکھا ہے میرے پاس تمہوں مجھے بڑا پسند آیا تھا کہانی بڑیا تھی ڈراما بڑیا تھا سپر اوپر ہٹ ہویا تھا لیکن میں نے ان کے پھر کچھ اور ڈراماز کی چیزیں ان کی سامنے آئی میرے تو میں نے ان کے کچھ انٹرویو بھی دیکھے بڑے کڑا کا انداز میں انٹرویو دیتے ہیں اور بڑی بیزتی سی کرتے ہیں لوگوں کی لیکن وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں کہ ان کا نام چل رہا ہے یا پھر ڈرامے چل رہے ہیں لیکن مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگا تھا کہ یہ تھوڑا سا لڑکیوں کو یا پھر لیڈیز جو عورت ذات ہے عورت مارچ کی خدا بھی شاید میں نے ان کی انٹرویو دیکھے ہیں چلو وہ چیزیں کچھ صحیح بولتے ہوں کہ اپنی جگہ بھر لیکن میں نے یہ دیکھا ان کی ڈرامے جو ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں عورت کو غلط ثابت یا غلط دکھاتے ہوئے کہتے ہیں ہوتی ہیں فیسے عورتیں بھائی مرد بھی ہوتے ہیں ایسے گولڈ ڈکر ٹائپ کے یا پھر عورتیں اس ٹائپ کی مرد اس ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں کہ لالچی ہوتے ہیں جسموں کے بھوکے ہوتے ہیں تو سب تراغی ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن عورت کو میلی ان کے ڈراموں میں دیکھا جاتا ہے اس طریقے کا دکھایا جاتا ہے کہ لوس کریکٹر ہے اور گولڈ ڈکر ہے پیسے کی بھوکی ہاتھ تراغی برائی ایک عورت میں دکھائی جاتی ہے ان کے ڈراموں میں یہ میں نے بھی نوٹس کیا تھا خیر اوور آر ویڈیو اچھا تھا مزیدار انداز میں ویڈیو بناتی ہیں سنا آپ کو لنگ ڈسکرپشن میں مل جائے گا باقی اپنے تھوٹ مردینے والے انسیڈنٹ کے بارے میں یہ ضرور بتانا کیا وہاں اس انسیڈنٹ کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کسی بھی چیز کو جو وہاں پر ہوئی ہے یہ نعرے بازی تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار صحیح ہوا یہ آپ کہہ سکتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں باقی خلیل و رحمان کے بارے میں ابھی کچھ کہنا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے کیا مسئلہ ہوا ہے ان کے بھی بارے میں آپ بتا دینا پہل آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک کے لیے بائی بائی ڈیک کرنے سائنگ آف